رحمان الرحیم السلام علیکم میں یہ ابھی آپ بورن کا تھیلہ نکال چکا ہوں یہ آپ کو ساتھ میں دکھا دیتا ہوں بتا بھی دیتا ہوں میں اب اس کیلئے ہوتا کیا ہے کہ سو یار ہمیں آپ کو پتا ہے یعنی کہ ای نمبر کے مطلق جو ایشو چار رہا ہے یعنی کہ ای نمبر بھائی میرا ای نمبر یقین کہ جو مجھے ورسپ کے اوپر اگر ایک دن میں ایک ہزار بندے کا میسج جاتا ہے نا تو ان میں سے نو سو بندہ ای نمبر کے مطلق کی کچھنے والا ہوتا ہے تو میں رپلائی بھی کرتا رہتا ہوں یہاں پر آپ کو اپنا ورسپ نمبر بھی دکھاتا ہوں آپ کو بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو اس سے ریلیٹڈ آپ پوچھ سکتے ہیں میں وقتن فقتن بھائی رپلائی بھی کرتا رہتا ہوں ابھی ایک ہی بات کو بار بار رپیٹ کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے یعنی کہ میں نے آپ کو بھائی جواب دیا تو اسی آپ کو میں دوبارہ وہی بھی آپ پھر رپیٹ کروں اپ ڈیٹ آئی نہیں تو میں بندوں کو بتاتا رہتا ہوں یہ بات ہوتی ہے برحال اچھا بات برحال جی بات یہ ہے کہ ایک بھائی کا ای نمبر نکلا کل مجھ سے بات کل کیا ایک مہینے سے مشانہ میرے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور مجھے کل ان کی طرف سے میسنج یہ آیا کہ بھائی میرا ای نمبر تو نکل چکا تھا جو کہ پندرہ دن بیس دن پہلے میں نے شاید آپ کو ان کا ایک وائس ایمس بھی سنا دیئے تصح آپ میں ای نمبر بھی ان کا دکھایا تھا تو ابھی وہ بھائی ہیں کہ پندرہ بیس دن کے بعد بھائی کہ ابھی وہ میرا امبیسی سے پاسپورٹ واپس آگیا ہے یعنی کہ میں نے امبیسی میں اپنا پاسپورٹ بھیجا ہوا تھا اور امبیسی سے میرا پاسپورٹ واپس آگیا ہے اور میرا ویزا نہیں سٹیمپ ہوگا یار تو وہ لوگ یہ بھائی ہیں کیا بھائی میں آپ کو بتا جن بھائیوں کے ای نمبر نہیں نکل اگر وہی کریں گے کہ یہ توudem رکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ بھی دیکھ لیں یار اگر خدا نکھواستہ آپ کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے اگر جن کے ای نمبر نکل چکے ہیں ان کے ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں کہیں آپ کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ دیکھیں ایک ای نمبر ہے ایک ویزا کا وقالہ ہے ایک ای نمبر ہے ایک ویزا سٹیمپ ہے اس کے بعد یہ آپ کو بتا ہے ڈاکٹیم گرا والے معاملہ تو یہ تو آپ نے خود کروانے رہا ہے اس کے بعد ہی آپ نے اپنی ٹکڑ خود لیڈین سفر کرنا ہے یہ تو تین جو چیزیں ویزے کا وقالہ ای نمبر اینڈ ویزا کے سٹیمپ یہ تو بھائی آپ کے جو ڈاکومنٹس آگے جائیں گے وہ ہی کریں گے وہ وہاں سے کلیر ہوگا وہ ہی کریں گے کلیر تو آپ جا سکتے ہیں اس میں تو ہمارا کوئی زور چل نہیں سکتا آگے والے بندے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہاں بھی آپ کا ریکارڈ کے لیے رہت ہو پاسپورٹ واپس آگیا اس کے اوپر مرحل لکھ کر ان لوگوں نے بھائی دیا یعنی پاسپورٹ جب وہ واپس آتا ہے نا ایسے بھائی سوری اب ایسی بھی کناس جیسا کہ یہ سٹکر ہے سٹکر کے اوپر وہ مرحل لکھ دیتے ہیں ایسے تو پاسپورٹ واپس آگیا مرحل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر بین ہے آپ کے اوپر پبندی ہے آپ کا ویزا اس لیے سٹیمپنی ہو رہا ہے دیکھیں اس میں ہوا کیا بھائی کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں میں ڈاکٹی کے اوپر بیس سزار لگایا بیس ستی سزار ویسے خرچہ کیا پچاس ساتھ سزار ویزے کی لگوائی دی ای نمبر کے لیے جو زور لگایا وہ علیہ دہ سے ویزا بائے کیا وہ علیہ دہ سے امبیسی سے بھی ویزا نہیں لگا اتنی دیرے میں ڈیڑھ سے دولاک روپے خرچ ہو چکے ہیں اور ویزا لگا نہیں پاسپورٹ واپس آگیا ابھی ویزے کا وکالہ ان کے نام کا بنا ہوا ہے ابھی پیچھے سے سعودی کو بول کر وکالہ چینج کروانا پڑے گا ویزا کسی اور کے نام کسی اور بندے کو دینا پڑے گا اس چیز کے اوپر بھی خرچائے گا اور جو ٹینشن بنی وہ علیہ دہ سے اور جو اس میں ٹائنگ لگے گا وہ علیہ دہ سے لگے گا ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر خدا نکھواستہ ویزا ان کا سٹیمپ ہو جاتا ہے میں خدا نکھواستہ کیوں بول رہا ہوں اگر ان کا بھائی ویزا سٹیمپ ہو جاتا نا پھر ان کے لیے زیادہ مشکل بن جانی تھی آپ کو ساتھ میں ایک ویڈیو میں دکھا رہا ہوں ویڈیو میں دیکھ لیں کہ یہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ پہلے ایک ویڈیو اس کے مطلق ویڈیو بنا کا شیئر کی ہوتی یہ دکھانے کا بھی آپ کو ریپیٹ مقصر یہ ہے کہ بھائی دیکھیں جو بندوں کا بھائی ویزا سٹیمپ ہو جاتا ہے ان کے اوپر سعودی ریبیا میں کوئی کسی قسم کی اگر سفری معاملات کو لے کر پبندی ہو تو بھائی وہاں پر پھر ان کو ایسے روم میں بٹھاتے ہیں اس کے بعد ان کی واپسی کی ٹکٹ ان کو بولتے ہیں ہم نہیں واپسی کی ٹکٹ منگواؤں تو ٹکٹ پھر وہ بھی پیسے لاتا سے لگتے ہیں واپسی جہاز میں بٹھا کر پاکستانی اینڈیا جہاں آپ جدر کے بھی یہاں آپ کو ریال سے شروع ہو رہا ہے ویزا مینگ ہو چکے ہیں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں میں کیونکہ آپ کو پتہ ریال ریٹ جیسے جیسے اوپر جائے گا سعودی ریبیا کا ویزا مینگا ہوگا یہ کنفرم بات ہے برحال آپ کو ایک چیز میں دکھایتا ہوں میں مختلف ویڈیو میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں اور اس ویڈیو میں بھی دکھایتا ہوں میں آپ وہ خائی کو میں نے مشورہ جو دیا وہ بھی آپ کو بتایا تو میں کیا بھی آپ کیا کریں آپ کا حل کیا ہے اس جیس کا اور اس کے علاوہ جو بھائیتر کے اینڈبن نے نکل رہا ہے وہ بھی اگر آپ کی بھی مرضی ہو آپ اگر اینڈبن نکل چکا آپ کا ویزا سٹیمپن نہیں ہو رہا ہے پہ تک تو آپ کی بھی اگر مرضی ہو تو آپ یہ کام کر لی دیگا ایک تو یہ ہے جی خروج کا پیپر آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ جوازت خروج کا پیپر ہے یہ ویزا لگوائی کا ٹائم کام آتا ہے یعنی آپ نے ویزا لگنے کے لیے بیجنا ہے تو ساتھ میں یہ پیپر ضرور بیجنا ہے اگر آپ سعودی ریبیہ سے پہلے واپس آئے ہیں کسی بھی صورت میں چاہے ڈی پوٹ ہو کر چاہے سوارا سے چاہے آؤٹ پاس بنا کر چاہے کسی کیس کی صورت میں چاہے لیگل خروج لگوا کر یا چھوٹی ہے دوبارہ نہیں گیا یا کرونا پبندیوں میں رہ گیا ہے بھئی آپ نے جب بھی ویزا لگنے بیجنا ہے نا تو یہ پیپر آپ نے ضرور ساتھ میں بیجنا ہے اسے بولتے ہیں جوازت خروج کا پیپر کوئی بندے کچھ بندے یہ پیپر نکلوا کر مجھے سینڈ کرتے ہیں مجھے بولتے ہیں یہ نکلتے کے درد سے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں مجھے یہ بولتے ہیں بھائی کہ یہ پیپر میں نے نکلوایا مجھے بتا دیں کہ اس میں پبندی میرے اوپر ہے یا نہیں یا اس میں آپ کے خروج کا ریکارڈ اکامے کا ریکارڈ پاسپورٹ کا ریکارڈ ویزا لگوائی کے لیے یہ پیپر کام آئے گا یا سعودی بسی جب آپ سفر کر رکھے تھے اس ٹیم ہو سکتا ہے یا آپ کے کام آئے ورنہ وہ پوچھتے نہیں ہیں آپ کے پاسپورٹ نمبر سے پوری ڈٹیل سامنے آ جاتی ہے یہی بات میں مختلف ویڈیز میں کہتا رہتا ہوں کہ جب آپ کے اوپر پبندی ہوگی تو آپ جائیں ایرپورٹ کے اوپر پہنچے گی تو آپ کے ایرپورٹ کے اوپر آپ کے پاسپورٹ نمبر سکین کیے جائے گا تو اگر آپ کے اوپر سفری پبندی ہوئی تو آپ کو وہ ہی سے بولیں گے اتر جا کر بیٹھ جائیں کیوں بھائی جیسے آپ سعودی بیسے آتے ہیں ہماری چھوٹی لگی ہوتی ہے گروہ لگوائی ہوتا ہم نے تو وہ کیا ہمارا چھوٹی والا پیپر دیکھتی ہیں یا گروہ پیپر دیکھتے ہیں نہیں نا وہ آپ کے فنگر لیتے ہیں آپ کا پاسپورٹ سکین کرتے ہیں ان کے سامنے سارا ریکارڈ آ جاتا ہے آپ کا یہ چیز ہوتی ہے تو برحال وہ بھائی کا مسئلہ جو وہ مرحل پلک کر واپس آ گیا میں نے ان کو جو مشورہ دیا وہ ایک یہ پیپر دیکھ لیا ٹھیک ہے جی پیپر آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ جوازات کا مرحل پیپر مطار پیپر بولنا جاتا ہے اسے مختلف ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں میں آپ کو اس کے مطلق بتا ہے تو میں اس کے فائدے کیا ہے دیکھیں یہ اریجنل ہے یہ جو پیپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا یہ اریجنل ہے اس میں جوازات کی بیک سائٹ پر بقاعدہ سٹیمپ ہے آپ ایسے کریں گے آپ کو جوازات کی پوری سٹیمپ واضح دکھائی دے گی اس پیپر میں ٹھیک ہے جی اچھا بات کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ دیکھیں آپ کے بائی کے اوپر مرحل لکھیا گیا میں نے ان کو بولا یہ پیپر اپنا نکلوائیں اس پیپر کے فائدے یہ ہیں یہ جو مطار پیپر ہے یعنی مرحل پیپر کہ اس سے آپ کی سفری معاملہ جتنے بھی ہوں گے آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی خدا نہ خواستہ پبندی تو نہیں ہے وہ اس چیز سے کلیر ہو جائے گی آپ کا پیپر کلیر ہے بے فکر ہو کر بھائی آرام سے ریلیکس رہیں آپ کا ویزا بھی سٹیمپ ہوگا آپ سفر بھی کریں گے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل ہوئی اس پیپر میں آگئی تو آپ کا ویزا جہاں تو سٹیمپ نہیں ہوگا اگر ویزا سٹیمپ ہوگیا تو آپ کو ائرپورٹ سے واپس بھیجا جائے گا جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں پہلے میں دکھا چکا ہوں ساتھ میں چلا کر جو بھائی کو وہاں پر پٹھا کر واپس کیا گیا ٹھیک ہے یہ نکلوانا کے درستے اب یہ کلیر کر دیتا ہوں میں دیکھیں آپ نے میں سب سے پہلے آپ کو بولتا ہوں آپ نے خود سے نکلوانا کیسے یہ پاکستان سے نہیں نکلے گا نہ یہ پاکستان سے نکلے گا نہ یہ خروج والا پیپر پاکستان سے نکلے گا آپ کا کوئی دوست اخباب بھائی کوئی ہے سعودی ریبیا میں یہ خروج والا پیپر آپ نے نکلوانا ہے تو جوازات بیجنے اسے یہ مطار پیپر نکلوانا ہے تو بھائی اس کے لیے اسے مکتب عمل بیجنے یہاں جوازات جو ائرپورٹ کے ساتھ ہے جوازات وہاں پر بیجنے اس کو وہاں سے نکلوا لیں ٹھیک ہے آپ نے خود نکلوا لیں خود نکلوا لیں ان کی فیس وغیرہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے ٹائم کے حساب سے زاری سی بات ہے پہلے ایک سو بیس ریال فیس تھی ابھی ایک سو پچاس ایک سو تیس ایک سو چالیس ایک سو ساٹ اس اراؤن میں دونوں کی مختلف پھر یہ بھی چیز ہے اچھا دوسری باتیں کہا رہا ہے اگر آپ نے ہم سے یعنی کہ مجھ سے نکلوانا ہے تو میں بھی نکلوا لاتا ہوں الحمدللہ سیکروں کے حساب سے میں بندوں کے نکلوا چکا ہوں ابھی تک اور آپ کو ورسپ نمبر میں دکھارا رہا ہوں اپنا آپ نے اگر ہم سے نکلوانا ہو تو آپ مجھ سے بھی یعنی کرا رابطہ کر سکتے ہیں اور میں بھی یہ نکلوا کرتے رہتا ہوں اس کے لئے آپ کے ایک آمن نمبر جو جو ساتھ میں پاسپورٹ کی پچر وغیرہ جو اگر آپ کے پاس جسے آپ نے سفر کیا تھا یا اور کوئی ڈاکومنٹس ہو سو دیلی بے کا اس سے آپ کے پیپر نکل جاتا ہے تو یہ ضرور چک کروانے یار اپنا اگر آپ بلکل لیگل طریقے سے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے پھر بھی چک کروانے کہ نہیں کروانے تو خروجوالا پیپر ضرور نکلوائیں وہ ایجنٹ جس کے تھوڑا آپ ایزا بیتے ہیں وہ ہی آپ کو بتا دے گا کہ خروجوالا پیپر اپنا ضرور مگوائیں وہ اکثر جو بندے حروب کی صورت میں آئے ان کو بھی بول دیتے ہیں کہ خروجوالا پیپر اپنا مگوالے حالانکہ ان کو خروجوالا پیپر کے اوپر پیسے لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے پہلے مطار پیپر چک کروائیں ایسے بندے تمام اپنا پھر اس کے بعد خروجوالا پیپر کے اوپر پیسے لگائیں کیونکہ خروجوالا پیپر کے اوپر پیسے تو تو پہلے مطار پیپر چک کروائیں میرا جا مشورا ہے پھر خروجوالا پیپر اپنا دیگلوائیں